بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو پڑا مہربان نہائیت رحم السلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں کسان فارمز یوٹیوب چینل کی ایک نئی ویڈیو آج کی ویڈیو پنجاب میں حجوہ خجور کی فارمنگ کے مطلق ہے آج کل پنجاب میں خجوروں کے باغات عام لگائے جا رہے ہیں لیکن عام طور پر وہی خجوروں کی قسمیں لگائے جا رہی ہیں جو پہلے ہی پاکستان میں موجود ہیں سندھ میں جو قسمیں ہو رہی ہیں وہی پنجاب میں بھی لوگ لگا رہے ہیں تو میں نے تین سال پہلے ایک بندہ سعودی عرب سے حاج کر کے آیا تھا وہ وہاں سے عجوہ خجوریں لے کے آیا تھا تو تین سال پہلے میں نے ان کی گھٹلیاں لگائی تھی تھیلیوں میں تو وہ نکل آئی زمین سے تو اس کے بعد چھے ماہ کے بعد میں نے انہیں جب سامن بادوں کا موسم تھا جولائی اگست کا بارشیں ہو رہی تھیں اس وقت میں نے انہیں باغ میرا اس جگہ پر تھا گلاب کا تو اس کی لائنوں میں میں وہ جتنے پودے نکلے تھے جتنی میں نے گھٹلیاں سنبھال کے رکھی تھی اور پودے بنائے تھے وہ میں نے لگا دیئے وہ پودے کچھ تو چل پڑے کچھ سوکھ گئے جو پودے چل پڑے تھے سوکھے بہت کم ہیں وہ اب بڑے ہو گئے ہیں تین سال ان کی عمر ہو گئی ہے اب یہ چوتھے سال میں داہل ہو چکے ہیں تو کچھ پودے جو میں نے ایک جگہ سے اکھاڑ کے بعد میں دوسری جگہ پر لگائے ہیں وہ چھوٹے ہیں لیکن جو اپنی اصل جگہ پر شروع سے لگے ہوئے ہیں وہ کافی بڑے ہو گئے ہیں ان کے نیچے اب بچے بھی بان رہے ہیں تو میں نے جس وقت یہ خجوروں کے بیج لگائے تھے اور میں نے انہیں فس اپنے زمین میں لگایا تھا اس وقت مجھے ان کے کچھ بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی میرا یہ خیال تھا کہ خجور کا بیج لگائیں گے تو جب یہ بڑا ہو جائے گا تو دو تین سال لیٹ پھل لے گا لیکن جب میں نے ان کے بارے میں پڑا تو مجھے پتا چلا کہ جو بیج کے ذریعے پودا لگاتے ہیں خجور کا وہ بہت دیر کے بعد پھل لیتا ہے اور اس میں سے نار پودا نکلنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں جو مادہ خجوریں ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں تو ان کے نار اور مادہ پودے علیدہ علیدہ ہوتے ہیں تو پھر پہلے تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں ان کو کھار دوں پھر میں نے فیس بوک پر ایک ویڈیو دیکھی ایک لڑکے نے بنائی ہوئی تھی اس نے بھی اسی طرح لگائی ہوئی تھی اور انہوں نے کافی زیادہ پھل لیا ہوا تھا پانچ سال کے بعد تو میں نے ان کو کھارنا مناسب نہیں سمجھا اب جو نار پودے ہوں گے وہ جتنی ان کی ضرورت ہوگی اتنے راہ کے باقی وہ کھار دوں گا میں یا ویسے بھی وہ خوبصورتی کے لیے اگر رہیں بھی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں لیکن جو مادہ کھجوریں ہوں گی جن کے ساتھ کھجوریں لگیں گی ان کے ساتھ جو بچے بن رہے ہیں وہ میں اتار کر ان کو آگے آگے لگاتا جاؤں گا ہر دو ہمرود کے پودوں کے درمیان ایک کھجور کا پودا میں لگا دوں گا تو ان کا سایہ بغیرہ تو ہوتا کوئی نہیں یہ اوپر نکل جائیں گی نہ یہ روشنی کو روکیں گی اور نہ یہ باغ کے اوپر سایہ کریں گی تو اس طرح ایک ہی باغ میں دو فصلیں ہو جائیں گی اور ڈبل فائدہ ہوگا ویسے بھی اجوہ کھجوریں جو ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی بکتی ہیں اس وقت بھی مارکیٹ میں ان کا ریٹ تین آزار بتیسو اٹھائیسو کے قریب ایک کلو کا ہے تو یہ اگر پنجاب میں ہوتی ہیں اور یہ پھل لیتی ہیں اور یہ ادھر پیداوار دیتی ہیں تو باہر سے منگوانے پہ جو ملک کا کسیر ذرہ مبادلہ ہرچ ہوتا ہے ایک تو اس کی بھی بچت ہوگی اور دوسرے نمبر پہ عام لوگ بھی اجوہ کھجوریں کھا سکیں گے کیونکہ صحت کے لیے آسے طبی طور پر بھی ان کے بہت زیادہ فوائد ہیں دل کے لیے یہ بہت اچھی ہے ان کی گھٹلی بہت اچھی ہوتی ہے تو اس لیے یہ میں تجربہ کر رہا ہوں جیسے جیسے ان کی گروتھ مزید بڑھے گی جب یہ پھل لیں گی تو میں ان کی مزید ویڈیوز اپلوڈ کروں گا جب میں ان کے یہ جو پودے بچے ساتھ بان رہے ہیں یہ اتاروں گا اور نئی جگہ پہ لگاؤں گا تو اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گا تاکہ مزید اس کے بارے میں پتا چل سکے یہ پھل لیتی ہے کتنا لیتی ہے کتنی عمر میں گھٹلی والی لیتی ہے جو ساتھ پودے ہوتے ہیں ان کو اتار کر جب لگائے جاتا ہے تو وہ دو تین سال کے بعد پھل لینا شروع کر دیتے ہیں اور بڑی برپور پیداوار دیتے ہیں ابھی بھی ان کا مجھے کوئی نقصان نہیں نہ حال چلانے کا نقصان ہے نہ یہ کوئی اتنا سایا کر رہے ہیں بس ان کی کٹائی کرنی پڑتی ہے جو نیچے پتر ہیں ان کے کانٹے پتوں کے بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں تو ان کو کٹنا پڑتا ہے تو ان کو ساتھ ساتھ ہم جو نیچے کی طرف جھکتے جاتے ہیں ان کو کٹتے جاتے ہیں جتنے ان کے پتے ہم تیزی کے ساتھ کٹتے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ یہ اوپر کو بڑھتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے مجھے بھی اپنی دعاوں میں شامل کیجئے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ آئندہ کی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو جلد سے جلد مل سکے اللہ حافظ